بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو ذرگفاری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنج نت نیوز افغانستان میں کندھار میں نماز جمعہ کے دوران شیعوں کی جامعہ مسجد بی بی فاطمہ میں بم کا دھمکا کم از کم 32 افراد جام بحق اور نوے سے زائد زخمی ہو گئے ہیں افغانستان کے شہر کندھار میں شیعہ برادری کی جامعہ مسجد بی بی فاطمہ میں جمعہ کی نماز کے دوران ہونے والے بم دھمکے میں کم از کم 32 افراد جام بحق اور نوے سے زائد زخمی ہوئے ہیں یہ دھمکا اس وقت ہوا جب مسجد میں نماز جمعہ کا اعتماع جاری تھا طالبان حکومت کی وزارت داخلہ کے درد مان قاضی سید خوستے کا کہنا ہے کہ حکام کی جانب سے دھمکا کے حوالے سے تفصیلات اکٹھے کی جا رہی ہیں دھمکے کی نویت کا تائیو انتہال نہیں ہوا لیکن یہ انکام ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ خود کا اس دھمکا تھا ایک اینی شاہد نے فرانسیسی خبر رسان آدار اے ایف پی کو بتایا کہ اس نے مسجد کے مرکزی دروازے پر تین دھمکوں کی آوازیں سنی جہاں لوگ وضو کرتے ہیں ایک مقامی داکٹر نے بی بی سی کو بتایا کہ زخمی نمازی کو میر ویز ہسپتال لے جایا گیا ہے کلونیوز ٹی وی کے مطابق یہ دھمکا کنھار شہر کے پلیس ٹویسٹک ون میں جمعہ کی نماز کے دوران ہوا نیوز ٹانل کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کا خدشہ ہے تاہل سرکاری ذرائع سے کوئی مسدد کا تعداد نہیں بتائے گئی اس حملے کی ذمہ داری فیلحال کسی بھی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے یاد رہے کہ آٹھ اکتوبر گو افغانستان کے شہر قندوز میں شیعہ برادری کی مسجد میں نماز جمعہ کے اجتماع کے دوران ہونے والے ایک خدکش حملے میں کم از کم سو سے زیاد افراد جانباد اور اتنے ہی زخمی ہوئے تھے اس حملے کی ذمہ داری شدت پر پسند تنظیم نام نیہاد دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی دولت اسلامیہ ماضی میں بھی متعدد مرتبہ افغانستان کی شیعہ برادری کو نشانہ بنا چکی ہے اس خدکش حملے کے بعد وائرل ہونے والی تصاویر میں کندوز کی سید آباد مسجد میں لاشیں اور ملبا دیکھا جا سکتا تھا دولت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے خودکش بمبار میں خود کو اس وقت دھماکہ سے اڑا لیا تھا جب لوگ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں اکٹھے تھے کندوز میں ہونے والے حملے کے دوران مسجد میں تین سو سے زیادہ افراد موجود تھے ناظرین یہ تھی افغانستان کے متعلق اب تک کی اہم خبریں اپنا خیال رکھئے گا اگلی خبر تک کے لیے ابو ذر غفاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باب